اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین گندم پاکستان کی اہم ترین فاصل ہے اور پوری دنیا میں گندم کی ڈیمانڈ کا اچھا خاصا حصہ پورا کرتا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا صرف اور صرف پاکستانی گندم ہی خریدے گی کیونکہ پاکستان نے چار نئی ہائبرڈ گندم کے اقسام اجاد کر لی ہیں جو ایسے ہی دنیا میں انقلاب پیتے کرے گی جیسے باسمتی چاول نے ماضی میں کیا تھا بلکہ گندم کو زیادہ ہی توجہ حاصل کرے گی کیونکہ گندم چاول کی نسبت کم کھائی چاہتی ہے یاد اکھیں یہ دنیا کی اہم ترین فصل ہے پہلی عالمی جنگ میں دنیا کی بڑی بڑی سنتی طاقتیں آمنے سامنے تھیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس تھا لیکن ایک رائے ہے کہ برابر کی طاقت والے ان فریقوں کے درمیان کڑوروں انسانوں کی جان لینے والی جنگ کا فیصلہ بھوک نے کیا تھا اور اس میں فیصلہ کن ہتھیار گندم کا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو نئی اجات ہونے والی ہائیبرٹ گندم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیسے ہماری معیشت میں بہتری لائے گی اور کیسے ایک عام آدمی بھی اس کو اگاہ کر اپنے زندگی تبدیل کر سکتا ہے روان سال بینجنگ ہائیبرٹ گندم کو پاکستان میں داخل ہوئے دس سال ہو گئے دوہزاری کیس میں بینجنگ ہائیبرٹ گندم کے فروغ میں نئے پیش رفت ہوئی بینجنگ اکیڈمی آف ایگریکلچرل ان فروریسٹری سائنسز بی اے اے ای ایف سی کے پروفیسر یونگ شنگ شو نے ان کے توبن کے ساتھ پاکستان نے ایک نئی تجرباتی قسم متعارف فروائی جو نیمکش حالات میں اچھی پیداوار دے سکتی ہے جی ہاں پاکستان کی ایک معروف سیٹ کمپنی نے شین کے ساتھ مل کر ایک ہائیبرٹ گندم کی بیچ کا تیاری کر کے اہم کامیابی حاصل کر لی ہے ہائیبرٹ گندم کے بی سے پیداوار اور روایتی اقسام کے مقابلے چالیس فیصد ایکر زیادہ ہے جبکہ بی سے سو فیصد سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے تجربات بھی جاری ہیں اب کئی سالوں کی مہنے سے ہمکامی اقسام اور چینی ہائیبرٹ کے ساتھ تیار کردہ ہائیبرٹ بیجوں سے پیداوار میں چالیس فیصد اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ہم اسے سو فیصد زیادہ پیداواری صلاحیت کے ساتھ تجارتی کاش لانے میں ارادہ بھی رکھتے ہیں روا سیزن کے دوران اس ہائیبرٹ بیچ کو ملک پھر میں پچیس ایکر رکھے پہ آزمائشی بنیادوں پہ کاش ہیا گیا جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پچیس مختلف مقامات پر ایک ایکر کے پلوٹ کاش ہیا گیا تاکہ مختلف موسمی نمونوں کے مطابق پیداوار اور مناسبیت کو جانشہ جا سکے امید ہے کہ اگلے دو سالوں میں ملتوبہ نتائج حاصل ہوں گے اور ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اگلے چار سالوں میں نیا بیش کمرشل بغائی کے لیے دستیاب ہو جائے گا یاد اکھے پاکستان کے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ گندم کے نئے ہائیبرٹ بیشی امید ظاہر کی ہے جس میں مقام اقسام کی تمام خصوصیات موجود ہیں لیکن موجودہ آز پیداوار تیس سے پینتیس مند فی ایکر سے سو فیصد زیادہ ہے اگرچہ چینی گندم کے بیچ یہ پختگی کا دورانیاں طویل ہے لیکن مقامی اور چینی خصوصیات کے امتزاد سے پختگی کی موجودہ روایت پاکستانی گندم کے اقسام کی برابر ہوگی پاکستان میں ابتدائی طور پر سن میں ہائیبرٹ چاول کے بیش مطارف کروائے گئے ہیں جس سے سو فیصد سے زیادہ پیداوار کے ساتھ اس شعبے میں انقلاب برپا کیا جس سے کسانوں اور ملک کے میشت میں خوشحالی آئی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آلہ پیداوار اور بیماریوں کے خلاف مزاہمت کے علاوہ بنجنگ ہائیبرٹ گندم نے پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق ڈھالنے کیلئے خوشک آب و ہوا اور بوائی میں تاخیر کا امتحان بھی پاس کر لیا دوہزار اکیس میں مزید نے کی کہ ذریع پروجیکٹ ٹیم نے تیع کیا کہ ہائیبرٹ گندم روایتی گندم کے اقسام سے زیادہ حیاتی آتی اور اقتصادی پیداوار دے سکتی ہے آپاشی کے کمی کے ساتھ نیم خوشک آب و ہوا میں ہائیبرٹ گندم مقامی اقسام کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے چاہے بوائی کی تاریخ میں تاخیر ہو جائے نازل منصوبے کے مطابق چین اور پاکستان نے مشترکہ طور پر بینجنگ ہائیبرٹ گندم کی ہزاروں اقسام کا جائزہ لیا اور آلہ پیداوار بیماریوں کے خلاف مضاہمت اور خوشک سالی کے خلاف مضاہمت کے ساتھ کچھ بہت اچھی اقسام کے نشاندی ہی بھی کی جن کے پیداوار کی صلاحیت تقریباً چھ ہزار سے آٹھ ہزار کلو گرائم فی ہیکٹر ہے جو کہ پاکستان میں موجودہ عام گندم کی عوض پیداوار سے 122 سے 196 فیصد زیادہ ہے مستقبل میں بینجنگ ہائیبرٹ کے بڑے پیمانے پر فروغ سے پاکستان میں گندم کی پیداواری سطح کو بڑھانی مقامی لوگوں کے عام دنی میں اضافہ اور آخر کار گندم کے پیداوار میں گھریلو کفالت حاصل کرنے میں مدد کی امید ہے پاکستان کے متعلقہ سائنسی تحقیقی یونٹس اور سنتی اداروں نے بینجنگ ہائیبرٹ گندم کے فروغ کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کی ہیں اور اغلی تین سال میں اس کے فروغ کے لیے اہم ہوں گے یاد اکھے پاکستان ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود اجناس کو درامت کرتا ہے لیکن گندم کے یہ نئی قسم حالات کو تبدیل کر سکتی ہے جسے ایک کو استعمال کر کے ایک عام آدمی بھی اپنے حالات بدل سکتا ہے اس کو پاکستانی ٹریڈ مارک کے طور پر ریجسٹر کروانے کے بعد تمام پاکستانی حضرات اس کی کاش کر کے اسے دنیا میں برامت کر سکتے ہیں دوریا کے نظام میں ہونے وری تبدیلیوں کے باعث ہم اس گندم سے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں پوری دنیا میں اس کی ڈیمارڈ ہے خاص روپے اخوان سان سمیت دیگل سنٹرل ایشیا ممالک گندم کے پیداوار نہیں رکھتے اور اس کو درامت ہی کرتے ہیں ان کو گندم برامت کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں یادہ کہ اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال دوہزار اکیسے بائیس میں خوراکی عالم تجارت بلند ترین سطح پر پہن سکتی ہے اقوام متحدہ کی تنظیم برائے ذرات و خوراک ایف اے او نے رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا کہ دوہزار اکیس کی اختتام تک خوراکہ عالم درامتی قابل سترہ کھرب پچاس ارب ڈالر سے زیادہ ہونا چاہئے یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں چودہ فیصد سے زائد اضافہ ہے اقوام متحدہ کے ادارے نے نشاندی ہی کی کہ یہ اضافہ گزشتہ پیش کوئی سے بارہ فیصد زائد ہوگا پاکستان ایک ذرعی ملک ہے اور ذرات کی ترقی کے لیے یہاں وہ تمام وسائل اور ذرائے موجود ہیں جنہیں بروئے کار لاکر نہ صرف ذرعی پیداوار پر خودکفیل بنایا جا سکتا ہے بلکہ اضافی ذرعی اجناس برامت کر کے قیمتی ذرعی مبادلہ بھی کمائے جا سکتا ہے اس طرح بڑھ دی ہوئی درامت آگ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے مرشد کے سب سے اہم شعبے کی طرف ماضی میں مناسب توجہ دی گئی ہے اور نہ ہی اب دی جار ہی ہے حکومتوں کی ادم توجہ، غفلت اور ناکس منصوبہ بندی کی بدولت ذرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا جبکہ طلب میں اضافہ یہ باعث ذرعی اجناس کی درامت نہ گزیر ہو چکی ہے ایسی اجناس جو تھوڑی سے مہنے سے ملک پھر میں باکسرت پیدا ہو سکتی ہے اس کی درامت پر کروڑوں ڈالر کی قیمتی ذرعی مبادلہ خرش کیا جاتا ہے خوردنی تیل اور ڈالوں کے درامت اس کی واضح مثالیں ہیں اس کے علاوہ ملک میں خوردنی تیل اور ڈالیں کم پیدا ہونے سے ان کے نرخ بھی بہت زیادہ ہیں یہ دونوں انسانی غزہ کا بنیادی انصر ہیں اور وافر مقدار میں غزہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سمال ہوتا ہے مارکٹ میں ڈالوں کے نرخ مرگی اور دوش کی غزہی اشیاء بہت زیادہ ہیں اچھی کالٹی کے ڈالیں جو کچھ سال پہلے تک ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھیں ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد برامت بھی کیشاتی ہیں اور عام آدمی کے لیے ان کے نرخ بہت کم تھے ڈال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مہنگائے کے ستائے ہوئے لوگ تھوڑی مقدار میں پکا سکتے ہیں ماضی کی حکومتوں کی غلط حکمت عملی کے تحت فصلوں کی کاش میں منصوبہ بندی کا فقدان بیدا ہو گیا ماضی میں گندم کے پیداوا کے غلط اداد و شمار پیش گئے گئے اور جی ٹی پی میں مسنوئے اضافے کی خاطر کم داموں میں گندم مرامت کرنے کی اجازت دی جس کے نتیجے میں اس بنیادی غزائی جنس کا شدید بہران پیدا ہو گیا گندم کے قلت کے باعث اس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور غریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا یہاں تھا کہ پاکستان جنسے ذریع ملک میں آٹی کے لیے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں ملک میں گندم کے شدید بہران کے پیشن اثر اس وقت کی حکومت دو ہزار بیس ڈالر فی میٹرک ٹرن کے برامت کردہ گندم کو چار سو پچاس ڈالر فی میٹرک ٹرن کے حساب سے درامت کرنے پر مجبور ہوئی اور یوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا گندم کے پیداوار میں اضافے اور اس کی درامت پر خرش ہونے والے بھاری ذریع مبادلہ کو بچانے کیلئے ماضی کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے دو ہزار آٹھ میں گندم کی امدادی قیمت سے بھی ایک دم اضافہ کر دیا اس اقزام سے اگرچہ کاشکاروں کو مالی فائدہ ضرور ہوگا لیکن امدادی قیمت میں اضافے کا سارا بوجھ غریب عوام پر منتقل ہو جائے گا اور آٹھے کی قیمت جو پہلے ہی ستر سے اسی روپے فی کلو تھی اس میں اضافہ ہو جائے گا لیکن اب اگر گندم کی اس نئی قسم کو اچھے طریقے سے سمال کیا جائے تو گندم کی قیمت کو اچانک نیچے بھی لائے جا سکتا ہے اور مرشد کو فائدہ بھی ہوگا اور عوام بھی خوش رہے گی ناظرین آپ پاکستان میں اجاد ہونے والی ہائیبریڈ گندم اور اسی فائدوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیر آئیکن کو دبانا ہرگز وقت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ایفرمیٹی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں